عوض باللہ بن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لودی برز کی جانب سے اسلام علیکم اور آپ بھی اگر ان سے اپنی کالونی وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ان کے کانٹیک نمبر پر رابطہ کر کے بنوا سکیں گے عوض باللہ بن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لودی برز کی جانب سے السلام علیکم جیسا کہ آپ یہ پرانی ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ آیاز صاحب نے بہترین قسم کی کالونی تیار کی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو ان کی شاپ کو بھی وزٹ کرا لیا جائے ماشاءاللہ زبرتح سن کا کام چل رہا ہے اور یہ آیاز صاحب بیٹھے میں ان سے دو چار میں سوال کر دوں تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچے آیاز صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ اگر ہمارے ویورز آپ سے کالونی بنوانا چاہیں تو انجھے تو خیر آپ نے بتا دیا تھا لیکن یہ پورا پروسیز آپ بتائیے گا کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کس طرح سے کالونی بناتے ہیں پیمنٹ کے کیا سلسلہ ہوتا ہے جو بھی معاملات ہیں دیٹیل سے آپ نے بتانا ہے تاکہ ہمارے ویورز کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے اور وہ پھر آپ سے کام بھی کروا لیں تو یہ تمام دیٹیل سے آپ نے بتانا ہے اسلام علیکم لوڈی بھائی آپ میری شاپ پر آئے آپ کا بہت بہت شکریہ لوڈی بھائی اگر آپ کے ویورز جو میرے سے کالونی میرے سے بنانا چاہیں پنجرے کے مطالق تو میں اس میں دیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا پرائز ہوتے ہیں کس طریقے سے بنتا ہے اور وہ میں آپ کو واضح کر کے بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ مناسب ریٹ پہ آپ کو مارکٹ سے بہرائیت بنا کے دیں گے آج 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 سب یہ تو خیر آپ نے بتا دیا لیکن پھر بھی تھوڑا سا دیٹیل سے بتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ لمسم سے مراد یہ ہے کہ تمام میٹریل وغیرہ آپ پروائیٹ کریں گے اور اپنی لیور بھی اس میں شامل کریں گے وہ طریقہ کار ہوتا ہے یا جس نے بھی کالنی بنوانی ہے وہ مٹریل آ کر دے اور آپ لیور اس کو بتائیں کیا طریقہ کار زیادہ بہتر ہوتا ہے تو دونوں کے حوالے سے آپ مجھے ڈیٹیل سے بتا دیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی زیادہ تر تو ہم یہ لمسم کام کرتے ہیں مقصد کوئی بھی جیسے ہم ویور کے ساتھ چلے گئے جگہ کو پیمائش کر لی اور اس کے ساتھ سے ہم ان کو بتا دیا کہ یہ لمسم جو ہے آپ کا کام تقریباً جو ہے دس ہزار کی بھی بن سکتی ہے بیس ہزار کی بھی بن سکتی ہے پندرہ ہزار کی بھی بن سکتی ہے وہ مٹریل کے ساتھ سے ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اگر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے ہم لیبر ریٹ پہ بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مطبع مالک ہمیں مال پرچیس کر کے دے دے تو ہم لیبر ریٹ پہ اس کو بنا کے دے دیں گا بیائر رات اچھا ایاز صاحب ایک بات اور بتائیں کہ یہ جو آپ کا ویلڈنگ پلانٹ ہے تو گھروں میں عمومن جو الیکٹری سٹی ہوتی ہے وہ تری ٹو نائن جو ہے وائر یعنی نارمل وائر ہوتا ہے اسی کی وائرنگ کی بھی ہوتی تو آپ کا پلانٹ بغیرہ اس پر چل جاتا آسانی سے یہ اصل میں جو آپ نے میرے سے سوال کیا ہے کہ بھئی آپ کا یہ چھوٹا پلانٹ ہے مینی پلانٹ جو ہے تو یہ عام مطلب وائر پہ چل جاتا ہے مقصد سات اونتیس کی تار پہ چل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ مطلب کوئی اس پہ لوڈ نہیں پڑتا سمجھے نا نہ بجلی پہ آپ کی تاروں پہ کوئی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ماشاءاللہ یہ جو آپ نے بڑا پلانٹ رکھا یہ تو لے کر نہیں جاتے نا کسی کے گھر میں جی نہیں یہ بڑا پلانٹ جو ہے نا یہ اصل میں جب ہمیں ہر پاس کوئی بڑا کام آ جاتا ہے یہ شاپ کے لیے یہ شاپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو بڑا کو ہم آؤٹڈور استعمال نہیں کرتے یہ مینی پلانٹ پڑا ہے یہ ہم آؤٹڈور کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ پیلے والا جو بڑا ہوا جی جی اس سے الیکٹرک سٹی کا بل بلکل ہی مطلب نہ ہونے کے برابار ہے مطلب بہت کم آتا ہے بنیز بے جس کے یہ جو سونگ آپ کا چل رہا ہے یہ تو بہت زبردست آپ نے گایا ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کشور کمار صاحب دوبارہ یہاں پر آگئے ہمارے پاکستان میں تو یہ آپ نے کیسے سیکھا اور اس کی پریکٹس آپ نے کسیوں سے کی یہ ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے تو بتائیں ہمارے بیورز کو یہ دیکھیں جی یہ میرا اپنا پارٹ ٹائم مشغلہ ہے اور میرے دوست یار ہیں جب ہم کبھی مطلب فارغ ہوتے ہیں تو وہ میرے کو بیٹھ کے سنتے ہیں سمجھے نا مطلب کوئی پروفریشنل تو نہیں ہے مطلب ایسے ہی اپنے جسے دوست یار بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں آپ کی تو آواز بالکل کشور کمار سے ملتی ہے یہ مجھے مطلب بچپن سے ہی شوک ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے کوئی مطلب استادی وغیرہ نہیں بس اللہ تعالی نے مجھے خود ہی اسی آواز سے مجھے نواز دیا ہے سمجھے نا آپ سنیں گے تو اللہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا کام لے زندہ زندگی سے یوں ہی کھیلے زندگی سے راز یہ جانا اسی نے زندگی کیا ہے زندگی کیا حبر کیا پتا کیا خوشی ہے ہم ہے کیا کیا خبر کیا خطا کیا خوشی ہے ہم ہے کیا اے دل دیوانے کھیلے کیا جانے موسیقی درب برائے گیت نہاں سے ان ہونٹوں پہ آئے بھول کہیں لے جائے بھول گیا کیا بھول گی ہی ہے مجھ کو یاد ذرا سا موسیقی ایک دمانی ہے موسیقی اگزو تم تمہیں یاد نہیں ہے اگزو تم نہیں بھولے موسیقی 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 موسیقا 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 تاہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا آنا یہاں میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اور خاص طور پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہیں چینل کو سپرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا